موسیقی الحمدللہ جم جز نمبر نائن پارا نمبر نائن کور کریں گے اور اس میں دو صورتیں ہیں جنرلی سورہ الاعراف شروع میں ہے اور پھر سورہ انفال آیاء نمبر فورٹی تک سورہ الاعراف جو ہے اس میں جنرلی نا عقیدہ اسلام جو ہے نا بڑا بنیادی طور پر بیان کیا گیا ہے توحید جو ہے اس کے اندر بہت واضح طور پر قرآن میں سب جو صورتیں قرآن کی ان کے اندر توحید کا بیان ہے لیکن اس صورت میں خاص طور پر بیان ہے اور اسی طرح صورت الانفال جو ہے وہ ہے جہاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ملٹری سٹرگلز ہیں ان کے بارے میں اور ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے بلیف کا تھیولوجی کا عقیدے کا اور سٹرگل کا خاص طور پر ملٹری سٹرگل جو کہ چوٹی کا سٹرگل ہے جس کے اندر انسان جو ہے اپنی جان جو ہے جان اور مال دونوں چیزیں جو آنا سامنے رکھ داتا ہے تو جب تک مومن کے اندر بلیف کی ایک پختگی نہیں ہوگی تب تک وہ اس لیول آف سٹرگل پر بھی نہیں اتر سکتا اور ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ نفاق بھی جو ہے وہ اسی ٹائم پر ظاہر ہوا ہے نفاق بھی جو ہے وہ تب ظاہر ہوا ہے جب سٹرگل جو ہے جب ڈیمانڈ کی گئی جان اور مال کا سٹرگل جب ڈیمانڈ کیا گیا تب ہمیں پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں نفاق ہے کے نہیں ہے اور یہ سورہ شروع ہوتی ہے اس میں شعیب جو جز شروع ہوتا ہے جو سورہ آراف کا ورس نمبر 88 سے آگے اس میں شعیب علیہ السلام کا جو ہے نا واقعہ کا ذکر ہے اور شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہیں ان کا جو جرم تھا وہ کرپشن تھا بسیکلی ناب طول میں کمی اور جس کی پیچھے ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیا بھی گیا کہ یہ کام نہ کیا جائے لیکن ان کے جو سردار ہیں قوم کے سردار ہیں جو اس کرپشن سے فائدہ اٹھا رہے تھے انہوں نے اپوز کیا تو سٹوری کے اندر یہ بھی امپورٹنس ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جب بھی اس کا جو لین دین کا معاملہ ہو اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے تو بسیکلی اس طرح یہ جز شروع ہو رہا ہے شورہ متففین بھی اسی موضوع پر بلکہ اسی کے اوپر ہے فیرون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑے تفصیل سے زیگر لگے گیا بلکہ اسی ہے اور خاص طور پر پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہیتور کا جو واقعہ ہے بلکہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیل سے واقعہ ہے اور جو ورس انشاءاللہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی ریفلیکشن کہ ساری جو باتیں ہیں کہ انہوں نے قوم سے کیسے ڈیل کی اور دیکھیں قوم نے بہت ستایا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی عزا پہنچتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ رحم کرے موسیٰ پہ میرے بھائی موسیٰ پہ بنی اسرائیل نے بہت زیادہ تکالیف انہیں دیں تو یہ آیہ بڑی انٹریسٹنگ ہے کہ اس سے پچھلی آیہ میں ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا غضبناک ہو جاتے ہیں اپنی قوم پہ ظاہر ہے بہت تنگ کیا قوم نے تو اس آیہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کا ایک ایک ایکشن جو ہے وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے جب حضرت موسیٰ نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے اس سے جو میں ریفلیکشنز اپنی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے لیڈر کا کام ہے اپنے آپ کو دیکھیں تذکیہ کریں جیسے نو علیہ السلام کی بھی آپ دعا پہ غور کریں کہ انہوں نے اتنے سال دعویٰ کیا اور سب سے پہلے وہ استغفار خود کر رہے ہیں کہ اللہ میری طرف سے کوئی کمی نہ رہ گئی ہے تو آئی تھنگ کہ تمام لیڈرز کسی بھی لیڈنگ پولیشن میں سب سے پہلے وہ تذکیہ اور استغفار کریں اور یہاں پہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی استغفار جہاں طلب کر رہے ہیں اور یہ دیکھنا بڑا ضروری کہ کہیں میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہوئی ہے آئی تھنگ اس چھوٹے سے رول کوئی ہم لے لیں ہمارا انشاءاللہ وہ بہت فائدہ ہوگا ایک امام شافی کا ہے غالباً یہ واقعہ امام احمد بن حنبل اگر آپ لوگ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی میری وائف سے میرا جھگڑا ہوتا ہے تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے تقوی میں کمی ہے یعنی سمتھنگ اس رونگ یا میں استغفار نہیں کر رہا تو دیکھیں ہمارے ریلیشنز بہت زیادہ اس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو کتنا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں یا کتنے جو ہے وہ نیک کام کر رہے ہیں اور اگر کہیں بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو دیفینیٹلی سب سے پہلے تو یہی سوچنا چاہیے جو حضرت یونس علیہ السلام کی بھی دعا ہے کہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتم من الظالمین میں ظالم ہوں اللہ آپ پاک ہے لیکن having said it میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی غلطی ہوں لیکن دیکھیں بینگا نبی اگر وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے میرے بھائی کو معاف کر دے تو ہم کون ہوتے ہیں ہمیں تو ٹین ٹائم زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاملات کو اچھا علیوہ اس میں جو آپ نے بات کی میں تھوڑا سا آیٹ کروں گا اسی آیت کے حوالے سے یعنی ایک ہمیں نبی کی سٹرگل کا پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ نبی جہاں پہ ایک فرنٹ لائن میں ڈسپلیورز کو انکاؤنٹر کر رہا ہوتا ہے ان کی آرگیومنٹس کو ان کی طرف سے مشکلات ہیں وہاں پہ ان کی اپنی قوم جو ہے وہ بھی ایک قسم کے ان کے بھی مسئلے وہ حل کر رہا ہوتا ہے جیسے نا آیت نمبر 129 کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کہتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سٹرگل کو کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمیں تمہارے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا یعنی امیجن کریں کہ سیدنا موسیٰ فرون سے لڑ رہے ہیں اپنا سب کچھ دعو پر لگا کے اپنی ساری بادشاہوں والی زندگی چھوڑ کے آئے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں اور فرون یعنی قوم کے اندر اتنا امپیشنس ہے اور انٹالرنس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تیرے آنے سے پہلے اور تیرے آنے کے بعد بھی حالات تو وہی ہے کوئی فرق تو نہیں پڑھ رہا تو انہوں نے پھر آگے کہا قَالَ عَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُحْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْدُورَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ انہوں نے کہا ان قریب خوصلہ کرو کہ اللہ تعالی تمہیں زمین میں خلافت بھی دے گا تمہارے دشمن کو تباہ بھی کرے گا پتا چلا کہ بیچارہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے اسی طریقے سے قوم موسیٰ نے اس کے بعد انہوں نے کہا پھر دیکھیں گے تم کیسے عمل کرتے ہیں ہاں پھر دیکھیں گے تم کیسے عمل کرتے ہیں اچھا اسی طرح ایک اور چیز اسی کا ذکر یہ بھی ہے کہ جب یہ انہوں نے دوبارہ یہ شکوہ تب کیا تھا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بلکل جو ہے نا وہ دریائے نیل کے پاس پہنچ گئے تھے اور پیچھے سے وہ فرامنا آگیا تھا اپنے لشکوں اس ٹائم بھی انہوں نے یہی بات کہا وہ نے کہا تمہاری ویرس میں مروا دی ہے تم نے ہمیں ملکل سبحان اللہ اللہ معاف کریں اس قوم کے اندر اس کی دیکھیں اخلاقی اور اس کی ویکنس دیکھیں کہ اتنی وہ سبمسیو ہو چکی تھی وہ قوم کہ بیسیکلی وہ ناٹ ایون یعنی امپیشنز کی انتہا اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا سبھی تھوڑا سبھی سٹرگل اور پیشنز یا تھوڑے سے بھی حوصلہ کہ بھڑی قیمت ہم ازادی حاصل کر رہے ہیں اس کے لئے قیمت ادا کرنی ہے جانے دینی پڑیں کوئی بات نہیں they're not willing to do that at all سبحان اللہ اچھا اللہ تعالی نے جنرلی یہ سارا کچھ بتا کے یعنی کہ پریکٹیکلی میرے اور آپ کے لیے امت مسلمہ کے لیے اس میں کیا لیسنز ہیں آپ کو پتا ہے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور تقریباً سب بستیوں نے جھٹلایا تو آگے اللہ تعالی نے ایک چیز بتائی کہ اگر یہ لوگ یہ کر لیتے تو اور again اس میں میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ آیت نمبر 96 ہے سورہ عراف کی اللہ کہتے ہیں یعنی کہ اگر یہ صحیح ایمان لے کے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے اللہ سے ڈرتے لفتحنا علیہم برکات من السمائی والارض ہم آسمان سے ہم برکتیں ان پر کھول دیتے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اس چیز کے وقت جو کہ وہ کیا کرتے تھے تو یعنی کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے نسخہ یہ ہے کہ ہم روتے ہیں ٹھیک ہے مہنگائی ہے سارا کچھ ہے لیکن اللہ نے بتایا کہ برکتوں کا نزول آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکتیں اگر صحیح ایمان ہو اور تقویٰ ہو on the contrary حیرانگی کی بات ہے ابھی رمضان سے آپ کو پتا ہے پاکستان میں کچھ دن پہلے ہی جو زلزل آیا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگ سمجھ امن میں آگئے ہیں ہمارے عذاب سے کہ ہماری جو پنشمنٹ ہے وہ ان پہ آئے گی رات کے ٹائم پہ جب وہ سو رہے ہوں تو یہ صبح کے ٹائم جب وہ کھیل رہے ہوں اچھا اس میں یہ جو زیشان بھائی نے بات کی ہے اور جو علی بھائی نے بات کی تھی پہلے اس کو میں سب کو کنیک کروں گا اس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے جس کے اوپر عذاب آیا جو ابھی آیات پڑی ہیں اس میں جو زیشان بھائی نے آیت پڑی ہے 96 اس سے اگر آپ ایک آیت پہلے دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے عزماتا ہے ہم سب کو ایک انڈویجیل لیول کے اوپر بھی اور ایک کمیونٹی لیول کے اوپر بھی اور وہ عزمائش جو ہے نا وہ کسی نہ کسی مصیبت کی شکل میں آ سکتی ہے جیسے علی بھائی نے کہا کہ کچھ جو ہمارے اسلاف تھے وہ جب ان کے جب تقوی میں کمی ہوتی تھی ان کے استغفار میں کمی ہوتی تھی وہ کہتے تھے ہمیں اپنے جو ہے نا اہل و احیال میں اس کی برائی کا جو ہے نا افیکٹ نظر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میکنزم ہے انسان کو واپس لانے کا ہمیشہ کہ وہ اس کو نہ برائی نظر آتی ہے پھر وہ کنیکٹ کرتا ہے اپنے عمل کے ساتھ کیا میں نے یہ عمل کیا تھا اس لیے جو ہے نا یہ برا معاملہ ہوا ہے اور پھر وہ توبہ اور استغفار کی طرف جاتا ہے لیکن کبھی کبار ہوتا ایسے ہے کہ ایک انسان کے ساتھ وہ برا عمل ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا اپنے عمل کے ساتھ اور نہ ہی وہ اپنے رویے کو چینج کرتا ہے نہ ہی استغفار کرتا ہے تو پھر اللہ پھر اس کو جو ہے ایک نشانی دیتا ہے کوئی نہ کوئی پرابلم آتا ہے اس کی زندگی کے اندر لیکن وہ پھر لوٹتا نہیں ہے اچھا اگر یہ کچھ دفعہ ہو اور یعنی انسان اگنور کرے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہ دروازے کھول داتا ہے خیر کے پھر اس بندے کے لئے جو برا کام کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے خیر کے دروازے کھول داتا ہے اور یہ آیاء نمبر نائنٹی فائیف کے اندر یہ چیز منسنڈ ہے شعب علیہ السلام کی قوم کے پرسپیکٹیو کے اندر کہ پھر ہم نے ان کے لئے جو ہے نا فراوانی ہوگی ان کے لئے پروسپیرٹی آگی ان کے لئے پھر اور پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا اور ان کو پتا بھی نہیں لگا ادھر نا ایک کونسپٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اور زیادہ بیان نہیں کیا جاتا ہوا ہے استدراج کا کونسپٹ استدراج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ موقع دیتا ہے انسان کو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ انڈویجل لیول کے اوپر بھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے بار بار لیکن اگر ہم ان سے لیسنز اخفز نہیں کرتے اور لوٹ کے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتے تو اللہ تعالیٰ وہ پھر موقع دینا بند کر دیتا ہے اور پھر انسان جو ہیں وہ برائی کر رہا ہوتا ہے لیکن نہ اس کو ندامت ہوتی ہے نہ کوئی برا نتیجہ اس کو نظر آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہونا مجھے اور اس میں پھر آگے اسی کانٹیکس میں آگے آیت ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی پلان سے بج گئے ہیں کیا ان کو نہیں پتا استدراج کا کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ اگر اس میں اب معاملے میں آگے بڑھتے جائیں گے تو اچانک اللہ تعالیٰ کی سزا آئے گی اور یہ بڑا بڑا خوفناک یہ بڑی خوفناک یہ ریالٹی ہے کہ کوئی بھی جو قوم ہے وہ اگر اس چیز کے بارے میں ہیڈلیس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا پلان ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے تو وہ پھر خسارے میں ہو تو میں اپنی ہماری جو آڈینس ہے خاص طور پر جو لوگ غلط کاموں میں ملوث ہیں اور اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی براکات بھی نازل ہو رہی ہے ان کے اوپر تو وہ اس دھوکے میں نہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا اللہ تعالیٰ جو ہے نا آکاؤنٹ نہیں کرے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہونے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے بلکل بلکہ این ممکن ہے کہ آپ کی گناہوں کی ویڈا سے اللہ تعالیٰ عذاب سے پہلے آپ کے اوپر استدراج کر رہے ہیں اور آپ کو ڈھیل دے رہے ہیں جیسے وہ تھا سورہ کحف میں دوسرا بندہ باغوں والا وہ کہہ رہا تھا جی کہ اگر یہاں اتنا دیا ہے تو آخرت میں مجھے بہت کچھ ملا ہے اچھا یہاں پہ نا علی بھائی اور ایک آیت ہے آیت نمبر 138 کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فیرون کا جو کس واقعہ ہے مجھے بڑا انسپائر کرتا ہے یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوسٹ جب وہ اس سے نجات مل گئی فیرون سے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا بنی اسرائیل نے جب وہاں سے یعنی دریاء کو کروز کر لیا اور اس کے بعد وہ آگے گئے تو وہاں پہ ان کا ایک قوم کے ساتھ سامنا ہوا آیت نمبر 138 میں اللہ ذکر کرتے ہیں جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے یعنی ہم نے ان کو وہاں سے چھٹکارہ دے دیا اور ان کو ہم نے وہاں سے پار لگا دیا تو کیا انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو کہ اپنے بتوں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھتے ہی اس قوم کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لئے بھی ایسا کوئی معبود بنا دے جس طرح سے ان لوگوں کے لئے ایک معبود ہے یعنی جس طرح یہ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں ہمارے لئے بھی کوئی ایسا خدا بنا لیں ہم بھی اس کی عبادت کریں انہوں نے کہا کہ تم تو ایک جاہل قوم ہو تم نادان قوم ہو سبحان اللہ یعنی آپ دیکھیں کہ قوم جو ہے یعنی اسے بہت ہمارے لئے لیسنز ہیں کہ قوم کا یعنی لیول کس لیول پہ تھے جس کی وجہ سے فیرون جیسی جو ہے نا فیرون جیسا عذاب اللہ نے ان پر مسلط کیا تھا بلکہ آگے جا کے دیکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 141 میں بری طریقے سے تمہارے بچوں قتل کرتا تھا تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان کو غلامی ان سے کرواتا تھا خدمت کرواتا تھا یعنی ایک ظالم حکمران کا مسلط ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے اچھا ابھی میں بڑی ایک اس میں امپورٹنٹ بات خاص طور پر یہ ہے کہ اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک کانسپٹ پائے جاتا ہے لوگ ایک پریویل کر رہا ہے کانسپٹ کہ ایک مومن جو ہے وہ شرک نہیں کر سکتا یا ایک بندہ جو جو نبی کا ماننے والا ہے یا وہ اسلام کے یعنی شریعت کے ساتھ اگر ووستہ ہے تو وہ شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا تو اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم موسیٰ جو تھی یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے اس لئے تو بج گئے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ تو ختم ہو گئے تھے غرق ہو گئے تھے اس کے باوجود یعنی اس کے اندر شرک پایا جاتا تھا یعنی ان کے بھی اقائد و نظریات اس طریقے سے پاک صاف نہیں ہوئے تھے اسی سے متعلق ایک واقعہ سنن ترمزی کے اندر جامعہ ترمزی کے اندر ایک حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے اور اس کا کہتے ہیں حدیث ذاتِ انواط یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ حنین کی طرف جا رہے تھے غزوہ حنین سے آ رہے تھے یا جا رہے تھے تو رستے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کا ایک درخت تھا جن کے ساتھ وہ تلوارے لٹکایا کرتے تھے اور اس سے وہ تبرک حاصل کیا کرتے تھے یعنی برکت کہ یہ ہمارے لیے ایک سورس آف جو ہے نا یعنی اس کو وینریٹ کرتے تھے کسی رہے کسی لیول پر تو صحابہ نے دیکھ کے اللہ کے رسول سے حالانکہ یہ کون صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لے گیا ہے یعنی صحابہ کے ایمان پر کس کو شک ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں کہ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کی چیز مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی اس سے تبرک حاصل کریں سبحان اللہ سوال یہ ہے کیا صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے ایک خدا مقرر کر دیں نہیں لیکن اس کے بابرود اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول نے کہا تم نے تو اللہ معاف کرے ایسی بات کیا ہے جو کہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی سے کہا تھا اس سے پتا چلا کہ شرک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ یہ بلیو کرے کہ جس چیز سے میں مانگ رہا ہوں یا جس چیز کی میں عبادت کر رہا ہوں یا جس چیز کو میں اہمیت دے رہا ہوں جس سے میں وینریٹ کر رہا ہوں اس کے اندر ذاتی کوئی استقلالن یعنی مستقل طور پر اس کے اندر کوئی قدرت اور صلاحیت موجود ہے جس کی براہ سے وہ اس کو وینریٹ مثال کے طور پر نہیں ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ بندہ ایمان رکھنے والا ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو عطا کی ہے جیسے کہ صحابہ یہاں میں موجود ہیں اسی طریقے سے قوم موسیٰ جو بھی وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کا پیروکار تھے لیکن اس کے باوجود آگئے ہے آیت نمبر ون فورٹی میں اللہ نے کہا کہا سیدنا موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لئے کوئی الہ تلاش کروں سبحان اللہ یعنی تم الہہ ایک اللہ کے علاوہ مابود یعنی شرک سے بڑھتی یہ شرک ہے وَوَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اللہ نے تمہیں فضیلت دیئے تمام جہانوں پر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ضروری ہے کہ ہم اس یعنی اس جو ہے دھوکے سے نکل آئیں کہ ہم سمجھیں کہ چونکہ ہم ایمان اللہ کے رسول پر نانے والے ہیں تو اس لئے ہم شرک کر ہی نہیں سکتے اور یہ جو شرک کی آیات جو قرآن مجید میں ذکر کی ہیں یہ تو صرف کسی ایسی قوم کے لیے ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ان کے دیوتا ہیں اور ایسے دیوتا جن کے پاس اپنی مستقل طور پر قدرت اور صلاحیت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے دی گئی نہیں ہیں نہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو یا اس چیز کو اللہ کی طرف سے ایک خاص طاقت ملی ہوئی ہے قدرت ملی ہے اور یہ ہمیں بچے بھی دے سکتی ہے یہ ہمارے مسئلے حل کر سکتی ہے میں رزق دے سکتی ہے اللہ نے دیئے بے شک اس کے باوجود یہ شرک ہے اس پر ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کانٹیکسٹ ہے اس حدیث کا کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے تم لوگ کے حالے سے شرک کے حالے سے وہ کیا اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ وہ کہتے ہیں مسلمان شرک نہیں کر سکتا ایسے ہی ہے یہ حدیث بالکل موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے پہلی بات ہے یہ کس کو کہا یہ صحابہ کو کہا اور اللہ کے رسول نے جس کانٹیکسٹ میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جزیرہ عرب کے اندر اٹلیس جو صحابہ تم میرے ہو شیطان تم سے مایوس ہو گیا تو شیطان تمہیں شاید اب شرک سے نہ گمراہ کرے لیکن تمہیں اور چیزوں سے مال اور اس کے ذریعے یعنی کانٹیکسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہے عجیب بات انٹرسٹنگ بات یہ کہ اسی درہ کے الفاظ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کے بارے میں بھی ہے پاورٹی کے بارے میں بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی ہے مطلب کہ منحیس الامت یعنی عمومی طور پر شیطان مایوس ہو گیا لیکن خواست تو لوگ شکل بھی کریں گے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے پیدا واللہی لالفقر اخشا علیکم مجھے تو ہم سے فقر کا ڈر نہیں آتا لیکن کیا دنیا میں کوئی فقیر نہیں ہے مسلمانوں میں فقر نہیں وجود سبحان اللہ اتنی پاورٹی ایر اگزیس کرتی ہے آپ ایفریکن کنٹریز میں چلے ہیں مسلمانوں کے ممالک کے اندر کیا ہے کیا بچاروں کے ساتھ کتنی غربت اور کتنی فقر وہاں میں موجود ہے مراد منحیس القوم یا پھر صحابہ مراد ہے تو یہ اس قوم کو اس حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکس یوز کرنا ہے اور ہمیں درنا چاہیے یہ ہمارے لی بھی آیات ہیں بلکل اور آپ نے بلکے سوری میں بات پڑھ رہا ہوں آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم اسی حدیث میں ذکر کیا کہ تم پرانی قوموں کو فالو کرو گے اسی حدیث کے بعد جب آپ نے فرمایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو کرنا آپ نے فرمایا تم اس سے پہلے قوموں کو فالو کرو سبحانہ اللہ اتنی واضح دلائل آپ کے سامنے ہیں اس کے باوجود اس طرح کے اپنے آپ کو دھوکے دینا اور پھر اس کے نام پر اللہ معاف کرے ہر کام کرتے رہنا سمجھتے ہوئے کہ ہم شیر کر ہی نہیں سکتے اچھا میں جو ریفلیکشن شیر کرنا ہی آتا ہوں اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس بڑے ینگسٹرز آتے ہیں اپنے مسائل لے کے اور میں حران ہو رہا ہوتا ہوں کیونکہ وہ وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو پہ اور وسوسیں ہیں یعنی وہ وسوسوں کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں وسوسوں کو لائٹ دے رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہ ایڈوکیشن ہی نہیں ہے کہ ہم نے تھوٹس کو کنٹرول بھی کرنا ہے وسوسوں کو کنٹرول بھی کرنا ہے اس حوالے سے جب اللہ نے دیکھے اتنا زبردست حکم دے دیا اور اگر کبھی آپ کو کوئی چوک لگ ہی جائے شیطان کی طرف سے تو اللہ کی پناہ طلب کریں یعنی ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اور میں آپ کو انٹریسٹنگ بات بتاؤں یہ سورہ زخرف میں آیت نمبر 36 ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ رَحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ کہ جو کوئی بھی رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے اور رحمان کی ظاہر ہے پناہ میں نہیں آتا ہے we appoint for him a devil and he is to him a companion یعنی بقاعدہ شیطین لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کے پیچھے اور شیطان کا مین مقصد ہے believer کو depressed کرنا یعنی اس کو تباہ کر دینا mentally جیسے ابن الکیم نے کہا تھا کہ the most beloved believer to شیطان is the most depressed one جو depressed ہے وہ شیطان کے لیے بہت beloved ہے اس پہ میں شیخ سالی المنجید کا آپ لوگ کے سامنے کوٹ رکھوں گا انہوں نے کہا کہ کہ if you have a tank from which water is leaking through a tap then the solution is not to mop up the water that has been leaked rather the solution is to shut off the tap completely and firmly so as to stop the water leaking یعنی first step پہ ہی you have to stop it اور completely آپ نے اسے بند کرنا ہے یعنی source کو آپ ڈیل کریں تو آوز باللہ ہی من اشیطان رجیم جو ہے that is the solution to everything چاہے وہ گناہ کے کوئی وصور سے ہیں یا ویسے ہی کوئی negativities آ رہی ہیں لیکن زشان آپ نے شاید ایک بار ریکوٹ کیا تھا مجھے یاد آ رہا ہے ابن القیم سے کسی نے کہا کہ میں آوز باللہ پڑھتا ہوں لیکن یہ کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے تو انہوں نے مثال دی کہ اگر میں ایک تیز دھاری تلوار بچے کے ہاتھ میں دے دوں تو وہ کتنا نقصان جو ہے وہ اس سے پہنچا سکتا ہے تو تیز دھاری تلوار تو ہے آوز باللہ protection لیکن تمہارا ایمان جو ہے وہ اتنا کمزور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا ادعاللہ وانتم مقینون یعنی کہ دعا کی تاثیر ہمارے یقین پہ علی بھائی بچوں کی آپ نے بات کی ہے تو ایک آیت ہے دو آیات ہیں سورہ عراف میں اور یہ بڑی درانے والی آیات ہیں اور آیات بتانے سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں نا شامل کرے آیت نمبر سورہ عراف کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ تفاثیر میں اسرائیلی روایات بھی ہیں کہ ان آیات سے مراد وہ شخص ہے جو کہ ایک بہت نیک تھا راہب تھا اور وہ کسی لڑکی کی محبت میں پڑ گیا لیکن بارحال واللہ و عالم جو رننگ ترجمہ ہیں ان آیات کا وہ یہ ہے کہ and relate to them O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم the story of the one who we gave our signs میں اور آپ اس آیت کو as a reflection دیکھیں اپنے لئے میرے اور آپ کے لئے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہے اپنی آیات دی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں but he abandoned them فَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ سَيْتَن ٹک ہولڈ آف ہم and he became deviant کیسے ہوا اللہ نے آگے اس کو بتایا اللہ کہتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ان آیات کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْأَرْضِ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ زمین میں ہی دھستا گیا یعنی کہ he clung to this life وجہ کیا تھی وَتَّبَعَهَوَا اس نے اپنی ہوا کو شہوت کو ڈیزائرز کو لولی ڈیزائرز کو فالو کیا اللہ کہتے ہیں اس کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ اس کی کتے جیسی مثال ہے اِن تَحْمِل اگر آپ اس کو اٹیک کریں عَلَيْهِ يَلْحَث تَبْ بِهِ اپنی زبان باہر نکالے گا اَوْ تَتْرُكُو يَلْحَثِ یا اس کو چھوڑ دیں تب بھی اپنی زبان باہر نکالے گا اللہ کہتے ہیں ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور یہاں پہ ہم اپنی آرڈینس کو یہ بات بتا دیں تقذیب علماء نے اس کی بائی فرکیشن کی ایک تقذیب باللسان ہے کہ زبان سے جھٹلا دینے اور ایک اللہ معاف کرے تقذیب بالعمل ہے یعنی کہ عمل جو ہے وہ ایمان کے آپ کے دعوے کے برابر نہ ہو تو یہ دیکھیں اس طرح کی بہت ساری مثال یعنی کہ اللہ نے کتے کی مثال دی اس شخص کی جس نے آیات کے آج آنے کے باوجود بھی اپنی ہوا کو اپنی ڈیزائرز کو فالو کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نا شامل کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہی خاص طور پر یہ والا مہینہ جو ہے اپنی شہوات کو اور ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت پیوٹل رول ادا کرتا ہے تو ہمیں اس کا بہت خیال رکھتے ہیں اچھا یہاں پہ اسی جز میں جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر ایک انسیڈنٹ ایسا ہے جو مجھے بڑا پروفاؤنڈ لگتا بڑا پاورفول ہے اور وہ یہ ہے کہ جب جو جو ساحر تھے جو مجیشنز تھے جب انہوں نے انہوں نے سجدہ کر لیا اللہ سبحانہ وتعالی کو فرعون کے ہوتے ہوئے اور فرعون نے ان کو تھریٹن کس چیز کا کیا ہوا تھا لَا قَتْتِ عَنَّا اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ کہ میں تمہارے جو ہے ہاتھوں کو بھی کارٹ دوں گا اور یعنی ٹانگوں کو بھی کارٹ دوں گا یعنی اوپوزٹ سائیڈ سے ثُمَأُصَلِّ بَنَّكُمْ اور پھر میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا اور یہ کوئی ایمٹی تھریٹن نہیں ہے یہ وہ بندہ تھریٹن کر رہا ہے جو ایک پوری قوم کے مرد بچوں کو قتل کر رہا ہے عیاء نمبر ون ہاں جی بلکل ون نمبر ون ہینٹ ونٹی فور تو اس میں دیکھیں دیکھیں دیڑ دیڈنٹ ویور دی ایمان اف دی مجیشنز کیونکہ ان کو جب پتہ لگیا تھا کہ یہ حق ہے بلکل تو ان کے لیے موت کا ڈر بھی ختم ہو گیا اور بلکہ سورہ تاہا میں بھی ان کا جواب بھی آتا ہے اس معاملے میں کہ مطلب تم جو مرضی کر لو ہم نہیں اس سے پھیریں گے اور آگے قرآن میں اس چیز کا ذکر تو نہیں ہے لیکن ضرور فرعون نے ان کو قتل کر دیا ہوگا کیونکہ یہ بچ تو نہیں سکے سکے ہوں گے پھر تو یہاں پہ ہمیں ایک لیسن بڑا پروفاؤن ملتا ہے کہ جب آپ کے اوپر واضح ہو گیا ہے حق واضح ہو گیا ہے تو پھر اس کو بالکل سبمٹ کر لینا یہ اللہ سبانو تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ایک چیز ہے دوسرا ایک چھوٹی سی اور ریفلیکشن اسی جز کے اندر وہ یہ ہے کہ جیسے سورہ آراف کے اندر یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے کیسے اللہ سبانو تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا اور انہوں نے مصر چھوڑا اور پھر مصر چھوڑ کے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آگئے ایک لحاظ سے اسی طرح سورہ انفال میں بھی جو مسلمین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ ہیں انہوں نے ہجرت کیا اور وہ کدھر آگئے ہیں مدینہ آگئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا ختم کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کو بھی جنگِ بدر میں ختم کر دیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے ابو جہل کو کہا کہ یہ فرعون حادی الامہ جو ہے تو ان دونوں سورتوں کے اندر یہ پیرلل ایک ہے کہ وہاں پہ فرعون جو ہے ختم ہوا یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے وکٹری دی ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کی اور تقویہ اختیار کیا اچھا اس میں نا سورت الانفال کا جیسے آپ نے ذکر کیا حضرت الانفال ایک مندی صورت ہے اور جنگِ بدر جو ہے اس کے حوالے سے بہت اس کے پوسٹ جو بدر وار ہے اس کے بارے میں ہے اس آیت کا آغاز میں نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سچے مومن کی صفات کا ذکر کیا اور کمال سبحان اللہ اگر کوئی بندہ کہے کہ how do we know that we are a true believer سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں کئی جگہوں پر بڑے ایسے questions جو انسان شاید اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جن کو سمجھتا ہو pivotal ہے میرے لئے important ہے ان کو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ڈریس کی ہے اور پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت اور انسانی جو چاہت ہے اس کا کتنا لحاظ رکھا ہے کہ انسان اس قرآن کو پڑھتے ہوئے کیا سیکھ کر رہا ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اب دیکھیں مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے مغیرہ بھائی سچا مومن کون ہے قرآن مجید تھی کتنے خوبصورت انداز میں داتا ہے درہا سنیئے قدر آیت نمبر سیکنڈ سے اللہ ذکر کرتے ہیں اللہ اس کی صفات بہن اللہ کہتے ہیں یہ صفات جس بندے کے اندر ہے وہ سچا مومن ہے کہ یقینا مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں جب اللہ کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان پڑھ جاتے ہیں خوف آنا یہ ایمان کی علامت ہے دوسری چیز آیت کی تلاوت کے بعد ایمان کے اندر بڑھا آنا کیا مطلب ایمان کا تعلق عمل عمل کا جذبہ اللہ کے ساتھ محبت کا جذبہ یہ ساری جذبات کا بڑھنا یہ ایمان کی علامت ہے یعنی آیات کو سننے کے بعد اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کے دل کے اوپر اثر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں ایمان موجود ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اپنے رب پہ توقل کرتے ہیں توقل رکھنے والا وہ بندہ جو سچا مومن ہے الَّذِينَ يُقِيمُنَ الصَّلَى پھر وہ لوگ جو نواز صرف پڑھتے نہیں بلکہ قائم بھی کرتے ہیں اس کے حقوق یہ جو نواز کی ارکان ہے شرائط کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ اور اسی طرح سے مشکل اور آسانی یعنی مشکل اور آسانی میں وہ اللہ کی رامے جو اللہ نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں ان پانچ صفتوں کو بیان کرنے کے بعد انفاق فی سبیل اللہ اقامتِ نماز توقل ایمان کا بڑھ جانا دل کا ڈر جانا ان کے بعد اللہ کہتے ہیں اولائی کا هم المومنون حقا یہ ہیں یہی ہیں سچے مومن یعنی سبحان اللہ اتنے کلیرلی پانچ کوالٹیز اللہ نے ذکر کر دی لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ اللہ کے ہاں ان کے لئے درجات ہیں وَمَغْفِرَتُمْ وَرِزْقُنْ كَرِيمِ ان کے لئے اللہ کی مغفرت بھی ہے کیا مطلب ہے کہ ایسا بندہ جو پانچ کوالٹیز والا ہے اس کو اپنی گناہوں پر بھی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ ان کے گناہ معاف کر دیں گے وَرِزْقُنْ كَرِيمِ اور اس کے لئے بہت ہی عمدہ اور بڑا نوبل رزق ہے اور وہ رزق کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے وہ زندگی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے وہ جنت کی بھی صورت میں ہو سکتا ہے اولاد کی صورت میں ہو سکتا ہے مغیرہ اس میں ایک مزید کی بات یہ ہے ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ عالم نے کسی سے پوچھا تم نماز کیوں نہیں پڑتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں تو یہ جو آیت اینڈ ہوئی ہے نا عِندہ رب بھی ہم مغفرت وَرِزْقُنْ كَرِيمِ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اپیرنٹلی کہ ان لوگوں سے تو گناہ بھی ہو جاتے ہوں گے کر لو زنا کر لو اول تو کرنے نہیں چاہیے لیکن نماز کبھی نہ چھوڑنا کیونکہ ایونچلی نماز ان سب چیزوں سے تمہیں لے جائے گی اقامت نماز یہاں پہ ایک فقی بھی مسئلہ اگر میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں جو ہمیں بڑا سوال آتا ہے سورہ العراف میں جو ہے وہ حکم ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو بہت غور سے سنو تو خواتین جیسے کچن میں کام کر رہی ہیں اور پیچھے قرآن کی تلاوت لگائی ہے یا کچھ ویسے ہی گھر میں قرآن کی تلاوت چلائی ہے سپیکرز میں لیکن توجہ وہ نہیں ہے یعنی وہ ترجمے کی طرف توجہ نہیں ہے یا گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں لانگ ڈرائب پہ تو قرآن کی تلاوت چل رہی ہے لیکن آپ اس میں تھوڑی بہت باتیں بھی کر رہے ہیں اس پہ کیا آپ کی جو ہے وہ اٹھائی ہے سوال ایکچلی ہوتا ہے ہم سے بہت زیادہ اچھا اس میں دیکھیں یہ تو بلکل پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس نے قرآن پیچھے اس بیگراؤنڈ 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 ساؤنڈ جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے قرآن کو اور اوپر آپ باتیں بھی کر رہے ہو اور اپنے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں اور پیچھے قرآن چل رہے ہیں تو یہ تو بلکل بھی پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر انسان جو ہے وہ لیٹس اے گاڑی چلا رہا ہے فر اکیلہ ہے اور وہ قرآن سن رہا ہے لیکن جس وقت وہ قرآن پڑا جا رہا ہے اس کی ہنڈر پرسنٹ اٹ آل ٹائمز اٹینشن نہیں بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ شاید ہیومنلی اتنا پوسیبل بھی نہیں ہے کہ آپ کا ذہن شاید ادھر ادھر بھی جائے گا وہ تو ایمان سلاوت کے دوران بھی انسان کا ذہن چا رہا ہے نماز کے دوران چا رہا ہے یعنی اس کے اندر جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ڈگری کے اوپر آپ جو ہے نا اس کے ساتھ ایک ڈس رسپیک کا اظہار کر رہے ہو کیونکہ جیسے قرآن جیسے میں نے کہا نا آپ فر اکزامل گاڑی میں دو لوگ جا رہے ہیں اور انہیں قرآن لگا دیا لیکن ایٹی پرسنٹ آتھا ٹائمز ایون ففٹی پرسنٹ آتھا آدھا وقت بھی اگر وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور قرآن کو نہیں سن رہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ویسے وہ قرآن لگاوے قرآن کو سن رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں اور بیچ میں کبھی بار چھوٹی موٹی ایک آتھ بات ہو جاتی ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اور جیسے کوئی خواتین جیسے آپ نے مثال دی کیچن میں ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور قرآن لگاوے اور قرآن کو ساتھ ساتھ سن رہی ہیں بیچ میں اپنے کام میں بھی وہ توجہ دے رہی ہیں لیکن there are moments when they listen to the Quran as well تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں علی بھی ایک اور بھی ہے اس میں جیسے انہوں نے بات کی ایک تو یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہم سے ریلیسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں یعنی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ یہ کریں کہ جی استماع استماع کا درجہ تو بہت انچا ہے لیکن استماع کے درجات ہیں ٹھیک ہے نا کہ یعنی ضروری نہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی جو ہے نا وہ تینشن ہو تب ہی آپ اس کا حق ادا کریں گے نہیں that's ideal ہو جائے تو بہت اچھی بات ہونا بھی چاہیے لیکن دیکھیں پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ ہم سے even نماز کے اندر خشو خضو کتنا اہم ہے اور نماز کے اندر قرآن کو سننا کتنا اہم ہے لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں اور احادیث میں میں بتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ صحابہ اور آپ نے فرمایا آپ نے گائیڈ لائنز دی آپ نے کہا اگر تمہارے ذہن میں کوئی بات آری تو شیطان تو میں بازوں کت بھول جاتے ہیں یہ اتنا انسان وہ گم ہو جاتا ہے کہ انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حل یہ نہیں کہ نماز چھوڑ کے دوبارہ پڑو آپ نے کہ نماز مکمل کرو اللہ قبول کرنے والا لیکن کوشش کرو سٹرگل جاری رکھو تو اسی لیے ہم سے ایک تو ریالیسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے اپنے ساتھ دوسری بات میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے ساتھ ملٹیپل انٹینشنز ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہمیشہ انٹینشن استماع کی بھی ہو بعض وقت سماع کی بھی انٹینشن ہوتی ہے سماع کہتے ہیں سمپل قرآن مجید کی آواز کان میں پڑھتی جائے برکت کے لیے جو ہے نا ایک گھر کے اندر ایک اچھا محول کے لیے جیسے مثال کے طور پر ایک ٹائم ہے افتاری کا ٹائم ہے یا سہری کا ٹائم ہے قرآن مجید لگ جائے تاکہ لوگ بعض وقت اسی لیے بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں لوگ جو ہیں نا وہ ذرا تھوڑا سا محتاط ہوں باتوں میں اس طرح ہوتا ہے نا دکانوں کے بغیر لگا ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے یعنی اس میں مقصد ڈس رسپیکٹ نہیں ہوتا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا برکت تو اس پرسپیکٹیف سے اگر آپ دیکھیں انشاءاللہ تو ان معانی میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کے کئی مقاصد ہیں ہاں باقی اصل مقصد تو یہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید سے استعواہ ہو اور سنا جائے اس پر عمل بلکہ عمل کیا جائے اور سب کچھ چھوڑ کے کیا جائے لیکن پریکٹیکلی اور دوسرے مقاصد بھی پورے کیا بلکہ اور اس میں اگر بہت زیادہ تکلف کیا جائے اور وہ جو جو سب سے ورچویس عمل ہے اسی کو میار بنایا جائے تو پھر انسان قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا کیونکہ اس کو اور بہت زیادہ لوگ استعا کرتے ہیں کہ وہ قرآن لگاتے ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ میں اسے ہنڈر پرسنٹ اٹینشن نہیں دے سکتا بہت زیادہ لوگا بہت زیادہ لوگا بہت زیادہ